آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رائٹو لائف تو میرے عزیزو آج ہم بات کریں گے ازادی کی نعمت کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں تو اس پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ اسی طرح میں کلام کے ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ سکو سمجھ سکو اور خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکو تو میرے عزیزو اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا کہ ازادی کی حد میں رہتے ہوئے ہم کن برکات کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے بائبل میں سے بہت سارے خادموں کے بارے میں بہت سارے نبیوں کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح انہوں نے اس ازادی کی حدوں میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا اور بہت ساری برکات کو حاصل کیا تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہمیں ازادی کا نرجائز فائدہ نہیں اٹھانا تاکہ ہمیں کسی بھی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے فرض کریں آپ کسی دوست کو ایک قیمتی توفہ دیتے ہیں اور وہ اس توفے کو کچرے میں پھینک دیتا ہے تو یقیناً آپ پہ بہت برا اثر پڑے گا اور آپ کو بہت برا فیل ہوگا اسی طرح میرے عزیزو خدا نے ہمیں ایک نعمت دی ہوئی ہے یعنی خدا نے ہمیں ایک توفہ دیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ازادی اگر ہم خدا کی ازادی کا نرجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ہم خدا کی اس نعمت کا نرجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو کچرے کے برابر سمجھتے ہیں تو خدا کو بھی بہت زیادہ افسوس ہوگا جیسا کہ دوسرا تموتیس اس کا تین باپ اور اس کی ایک تا دو آیت میں لکھا ہے ان یہ جان رکھ کے اکھیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خودگرس زرد دوست شیخی باز مگرور بدگو ماباپ کے نافرمان ناشکر ناپاک طبی محبت سے خالی سنگ دل تومت لگانے والے بے زبد تند مزاج نیکی کے دشمن دگا باز ڈیٹ گبند کرنے والے خدا کی نسبت ایش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے آمین تو میرے عزیزو اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح لوگ ناشکرے ہیں کس طرح لوگ اس ازادی کا نجائز فائدہ اٹھا کے ان حرکتوں میں شامل ہوتے ہیں تو میرے عزیزو اگر ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہم خدا کی دی ہوئی ازادی کا کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں اور کیسے ہم یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمیں خدا کی دی ہوئی ازادی کی نعمت کی قدر ہے اور ازادی کا غلط استعمال کرنا کیا ہوتا ہے میرے عزیزو جیسا کہ ہمیں یہ ازادی ہے کہ ہمیں کس سے دوستی کریں ہم کیا پینے کیا کھائیں کیسے رہیں ہم اس ازادی میں یہ گوھر کریں کہ اس ازادی میں کیا کیا کرنا خدا کے کلام کے مطابق ہے تو ہم اس ازادی کی قدر کر رہے ہیں جیسا کہ پہلا پترز کا دو باب اس کی سولہ اعت میں لکھا ہے اپنے آپ کو ازاد جانو مگر اس ازادی کو بدی کے پردہ نہ بنو بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو آمین عزیزو اس آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ازاد جانو لیکن اس ازادی کا نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ آمین تو میرے عزیزو ہمیں اس ازادی کو جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی بڑائی خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے جیسا کہ گلتیوں کے خرط اس کے پانچ باب اس کی تیرہ اعت میں بھی لکھا ہے پہلا کرنٹیوں اس کا دس باب اس کی اکتیس اعت میں بھی لکھا ہے تو میرے عزیزو آج ہمیں ضرورت ہے کہ خدا نے جو بھی ہمارے لیے حکام بنائے ہیں جو بھی ہمارے لیے حدے بنائی ہیں ہمیں ان کا اترام کرنا چاہیے اور خدا نے جو ہمیں ازادی دی ہوئی ہے اس کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کا بھی اترام کریں اور خدا کے کلام پر عمل کریں تو یقینا جب ہم خدا کی ازادی کا اترام کریں گے اور خدا کی ازادی جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے اس کا نجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو خدا ہمیں اپنی بہت ساری برکات سے نوازے گا اس دنیا میں بھی اور آنے والے جہاں میں بھی تو میرے عزیزو اس میں دونوں طرح کی ازادی آتی ہے لیکن خدا کی ازادی جو ہے وہ سب سے بڑی ہے اور اس میں ملک کی ازادی بھی آتی ہے تو آپ ملک کی ازادی کا بھی اترام کریں اور آپ خدا کی ازادی کا بھی اترام کریں تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ اسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ سکو سمجھ سکو خدا کے کلام سے ورکت حاصل کر سکو تو تینکو سو مچ کوئر بیٹ سیوال